بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں درکٹر اجازہ در امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں جو جو بیمار ہے اللہ پاک من کو صحت دے جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کرے آمین سمامین دوستو آج کا جو میرا نسخہ ہے وہ ہے الو ویرہ جیل سے بال کیسے لمبے سیاہ گھنے کر سکتے ہیں دوستو گھر پر آپ الو ویرہ کی استعمال سے کیسے بالوں کو لمبہ مضبوط لمبہ گھنہ سیاہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے بالوں میں نئی جان ڈال دے گا بالوں کو سلکی شائنی بنائے گا اور بالوں میں جڑی ہوئی پرابلم چاہے وہ خشکی ہو سکری ہو بال بہت زیادہ پتلے ہو گئے ہوں جو گلتے ہوں اور جو گروت ہے وہ رک چکی ہو بالوں میں ہیئر فال کی پرابلم ہے بالوں میں کنگی کرتے ہوئے یا شیمپو کرتے ہوئے تو بال اس وقت بہت زیادہ جھڑتے ہیں آپ کی بالوں کی پرابلم اس ریمیڈی سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ اس کو بنا کر استعمال کرنا بہت آسان ہے مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جازے در کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بڑن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن بروقت آپ لوگوں کو محصول ہو سکے چلتے ہیں پر نصفے کی جانب آپ نے لینا ہے ایک عدد ایلو ویرا لینا ہے اس کو کاٹ لیں چھوڑی کی مدد سے اس کے اندر کا جیل چمچ کی مدد سے نکال لیں کسی صاف پیالی میں نکال لیں ایلو ویرا میں اسی ٹائپ کے نوٹریشن ہوتے ہیں جو آپ کے بالوں میں نئی جان ڈال دیتے ہیں یہ ہمارے بالوں پر کنڈیشنر کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور بالوں کو ایک موکہ بناتا ہے اس کے بعد آپ نے ایک چمچ کسٹر آئیل لینا ہے ساتھ میں ارنڈی کا تیل ڈالنا ہے ایک چمچ اگر آپ کے بال بہت زیادہ کمزور ہیں یا جھڑ رہے ہیں تو کسٹر آئیل بہت افیکٹیڈ ہے اس کے ساتھ ایویون کا ہی قدد کیپسول لینا ہے کٹ کر ڈال دیں یہ بالوں کو ہیلڈی بناتا ہے اور بالوں کو گھنا کرنے کے لیے بہت زبردست ہے اب آپ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح طریقے سے مکس کر لیں بالوں میں شمپو کرنے سے دو گھنٹے پہلے لگا لیں اچھے طریقے سے اپلائے کرنا ہے اپنے سر کے بالوں کے جڑوں تک اپلائے کریں دو گھنٹے تک لگا رہے پھر دو گھنٹے کے بعد شمپو کر لیجئے آپ کے اس عمل سے بال آپ کے انشاءاللہ لمبے گھنے سیاہ چمکدار شائننگ والے ہو جائیں گے کہ جو دیکھے گا وہ دیکھتا ہی رہ جائے گا امید کرتا ہوں میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں جو میرے چینل پہ نئے ہیں جنہوں نے مجھے اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں شیئر کریں صدقہ جائے سمجھ کے شیئر کریں کومنٹس کریں کسی بیماری کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہوں تو پوچھ سکتے ہیں میرے کومنٹ باکس میں اجازت دیں ڈاکٹر اجازدر کو پھر ملیں گے ایک نئے نشطے ایک نئے ریمیڈے کے ساتھ جب تک کیلئے اللہ حافظ